اسلام علیکم دوستوں کیا سواپ لوگ اس ویڈیو میں عمرہ ویزہ کے بارے میں بات کریں گے بہت سارے لوگوں میں میس انڈرسٹینڈنگ ہے عمرہ ویزہ کو لے کے لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ چاہے کوئی بین ہے سودے ربانے کے لیے یا پھر اس کو اوپر کیس ہے کچھ بھی ہے لیکن وہ عمرہ حج کرنے کے لیے آ سکتا ہے وہ ویزہ میں آ سکتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے یہ سرہ سر غلط ہے دیکھیں ایک چیز کلیر کر لیچے آپ لوگ عمرہ ویزہ میں جن لوگ اوپر کیس رہتا ہے مقدمہ رہتا ہے جو لوگ جیل سے ڈپورٹ ہوئے رہتے ہیں بڑا کان کیا رہتے ہیں سودے رب میں جو بلیک لیسٹڈ رہتے ہیں وہ عمرہ ویزہ میں نہیں آ سکتے ان کا بھی عمرہ ویزہ نہیں لگتا ہے بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگا کہ عمرہ ویزہ جو ہے گھنٹوں میں اپروب ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ اناف ہے جیسے آپ ریکویز ڈالوگے پیمنٹ کر دیئے فیس آپ کا ویزہ اپروب ہو جاتا ہے لیکن اگر قسمت خراب رہا تو لیٹ بھی ہو سکتا ہے یہی ایک دو گھنٹہ ایک دو دین لگ سکتا ہے ایک دو ہپتہ بھی لگ سکتا ہے ایک دو مہنہ بھی لگ سکتا ہے عمرہ ویزہ کیسے اپروب ہوتا ہے سمجھ یہ اس چیز کو عمرہ ویزہ ایک ای ویزہ ہے جس کو آن لائن ریکویز ڈالنا پڑتا ہے اس کے لئے صرف آپ کا پاسپورٹ کا ایک پیج اناف ہے جو فرسٹ وارا پیج رہتا ہے وہ اناف ہے لیکن دونوں پیج لیا جاتا ہے دونوں پیج آپ اچھے سے سکین کر لیے فوٹو بھی سکین کر لیے کلیے ڈاکیمنٹ آپ دے دیئے ریکویز ڈال دیا اگلا بندہ وہ اپروب ہو جاتا ہے لیکن اگر قسمت خراب رہا تو لیٹ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں انہیں سٹارڈنگ میں ہی کہا اب کہتے ہیں نا کہ بھائی قسمت اگر خراب رہے نا تو ہاتھیک اوپر بھی بیٹھ کے جاؤ گے نا تو کتہ کود کے کٹ لیتا ہے تو ایسے ہی کچھ لوگ کے ساتھ میں ہوتا ہے کچھ لوگ کا فیملی دیکھو نہ تو وہ لوگ بلیک لسٹڈ ہیں نہ ان کے اوپر کبھی کیس مقدمہ رہا فائن رہا سودھی رب میں لیکن پھر بھی ان کا اپروب لیٹ آتا ہے عمرہ کا ویزہ جلدی اپروب نہیں ہوتا ہے اس کو کیا بولیں گے اس کو قسمت خرابی بولیں گے اور کچھ بھی بول نہیں سکتے ہیں بہت سارے فیملی اگزامپل میں ہیں میں نے ہجاروں فیملی کو ویزہ دیا الحمدللہ اس سال عمرہ ویزہ کا سروس میں نے دینا سٹارٹ کیا اور بہت سارے فیملی کو میں روز دے رہا ہوں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جس نے میرے سے ویزہ لیا ہے آپ کومنٹ کر کے بتائیے کہ ہمارا سروس کیسا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ویزہ لیٹ سے ملا ہو گیا اپروبال کے وجہ سے لیکن اس میں ہمارا کوئی گلتی نہیں ہے نہ ہمارا گلتی ہے نہ کوئی وہ بندہ کا گلتی ہے جس سے آپ ویزہ لے رہو اور آپ کا سینڈ ٹو ایم بیسی آگیا یا پھر اپروبال نہیں آیا ایکشلی ہوتا کیا نا کبھی کبھی موفا کے طرف سے ہی اپروبال نہیں آتا ہے اور ان کے سسٹم میں یہ آتا ہے کہ وہ اس کو ویلیڈیٹ کریں اچھے سے اس کے لیے وہ آپ کا پاسپورٹ بھی مانگ سکتے ہیں کوریئر بھی کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر جو امراہ اپریٹرز ہیں وہ جا کے ایم بیسی میں اپروچ کر سکتے ہیں ان کو کہ یہ ویزہ میرا پینڈنگ لسٹ میں اپروب نہیں ہوا پھر وہ لوگ اپروب کر دیتے ہیں یہ دو طریقہ ہے اب یہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی کیونکہ زیادہ تر لوگ میں دیکھتا ہوں بولتے بھائی میں ٹکٹ کر لیا ہوں جلدی کراؤں بہت پریشاند ہے ایکشلی یہ ہوتا ہے کیا نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو امراہ اپریٹر ہے جو سروس پروائیڈر ہے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہے جو امراہ ویزہ رہتا ہے اس میں ایک اپریٹر نام بھی رہتا ہے وہی ایجنسی ہے جو آپ کو ویزہ دے رہی ہے وہ جا کر کے کتنا دن میں اپروچ کر رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیکنڈلی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے جب تک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو امراہ ویزہ نہیں ملتا ہے یہ چیز آپ لوگ اچھے سے جانیے اور لوگ کو پریشان مت کیا کیجئے یار اگر کسی کا بھی ویزہ پینڈنگ میں ہے تو آپ لوگ خود کو بھی اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا جو امراہ ویزہ جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو وہاں سے جا کے بھی آپ چیک کر سکتے ہو جیسے اپروپ ہوتا ہے امبیسی کے طرف سے آپ امراہ ویزہ خود سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو امیت کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے دوستوں تک بھی جورب بتائیے گروپ میں بھی شیئر کیجئے چینل پر نہیں سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگ آگے بھی ملتے رہیں گے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ